ہمیشکا دوستوں سباگت آپ سبی کا مارچنل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پر بات کریں گے پرکاس ٹیل ایچ لیمیٹڈ کے بارے میں تو لگ بھگ لگ بھگ نیوٹرل سے ریٹرن ہمیں دیتا ہوا نظر آیا پچھلے پانچ دنوں میں چودہ پسند کی گرہاوٹ ایک منت میں تیس پسند کی گرہاوٹ چھے منت میں پچھوین جب پانتالیس پسند کے آراؤنڈ پاوسٹیو ریٹرن بچھلے ایک سال میں نائنٹی ایٹ پسند کے پاوسٹیو ریٹرن پانچ سالوں میں دو ہزار تین سو پسند کے پاوسٹیو ریٹرن میک شارٹ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں ریڈ میں دکھائی دے رہا ہے تو دیکھیں جب بھی ہم کسی شیئر میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہمارا تھمبرول یہ ہی ہوتا ہے جو اوبرول سٹوک ہے وہ ہمیشہ جو بھی اس کا میک شارٹ ہے وہ گرین میں ہو لیکن یہاں پر جو میک شارٹ ہے وہ گرین میں نہیں ہے تقریبا تقریبا ہمیں ریڈ میں دکھائی دے رہا ہے تو ہمارا یہاں پر تھمبرول تو یہ ایک انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے اب آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو فور ہوا وہ دو سال سولہ کے لیول سے ہوا اگر ہم سٹوک کو ہم دیکھیں تو یہاں سے ایک ٹرین لین فرم ہوتی ہے جو کی ایک ریزیسٹنس کا کام کر رہی ہے تو میں نے لارس ٹرین بھی کہا تھا کہ جب تک یہ میجر ریزیسٹنس بریک نہیں ہوگی تب تک ہم سٹوک میں بڑی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے لیکن ابھی سٹوک میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے فنڈامینٹ پر کافی دارے امپروو ہوئے ہیں کوائٹ اثری کے بعد 145 کروڑ کی کمپنی کی مارکٹ کائپ ہے سٹوک پی یہاں پر آپ کو 6 کے راؤنڈ دکھائی دے رہا ہے یعنی کی کافی دارہ سستے پرائز پر شیئر آف کو آفر ہو رہا ہے اور اگر بات کی جائے ریٹن اون ایسٹس کی وہ تقریبا تقریبا 11% کے راؤنڈ ہیں ڈی سینٹ ہیں سیلز کمپنی کی 25 کروڑ کی ہوئی ہے اور پروفیٹ کمپنی کا ایک کروڑ کا ہوا ہے پر موٹر ہولڈنگ 33% کی اور اچھی چیز یہ ہے کہ 0.04% یعنی کی بہت کم ہولڈنگ پر موٹر نے اپنی بڑھائی ہے اس کے علاوہ کمپنی کی سیلز 40% انکریز ہوئی ہے اور پروفیٹ کمپنی کا 542% انکریز ہوئی ہے جو کہ اگین کافی دارہ اچھی چیز ہے بس کمپنی کے 25 کروڑ کا کردہ ہے تو یہ تھوڑا سی چیز تنگ کرنے والی ہے تو یہاں پر کمپنی کا کیش فلو بھی امپروو ہوئی ہے جو کہ پوزیٹیو ہو چکا اور 23 کا کمپنی کا جو انڈسٹری پی ہے اور یہاں پر کمپنی کا پی 6 کے اراؤنگی شیئر آپ کو کافی زیادہ سستے پرائز پر مل رہا ہے بیچ میں اگر بات کی جائے سٹوک کی تو وولیوم بہت بڑا تھا لیکن اب باپس سے سٹوک میں دھیرے دھیرے وولیوم بڑھنا شروع ہو گیا یعنی کی لوگ اب انویسمنٹ کر رہے ہیں امپروو کمپنی کے جو پروز ہیں وہ یہ ہے کہ کمپنی اپنا کرزہ جو ہے وہ کم کیا ہے کمپنی کے ریزلٹ اچھے آنے کی پوری پوری امید ہے اور جو ڈیپٹر ڈیز ہیں وہ بھی کمپنی کے امپروو ہو ہیں جو کی پہلے 40-53 تھے اب وہ تقریبا 39 کے اراؤنڈ آ چکے ہیں پر موٹر ہولڈنگ کم ہے یہ ایک ایشو رہے گا تو کمپنی کی جو ادھر انکم ہے وہ بڑی ہے جس کی ویسے کمپنی کا اوبرال پروفیٹ بھی بڑا ہے اور پر موٹر ہولڈنگ پیشلے تین سالوں میں 14% جو ہے وہ کم ہوئی ہے بہت اب باپس سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے دھیرے دھیرے کر کے تھوڑی دھوڑی پر موٹر ہولڈنگ اپنی انگریز کر رہے ہیں پہلے یہ بلکل 33.09 تھی اب باپس 33.51 ہو چکے ایک اچھی چیز ہے FYZODS نے یہاں پر پیسہ نکال دیا ہوئے اور گورنمنٹ کی بھی یہاں پر 0.15% کی ہولڈنگ ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے تو جو لوگ یہاں پر انویسمنٹ کرنے کے موڈ میں ہیں الکیفل کی انویسمنٹ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں اچھا سٹوک ہے پھر بھی شیئر کو لے کر اگر آپ کوئی بھی کوئی رہی ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے ایڈ وائز دیں